کسے حفیتے کسے ان سفیتہ ہیں کسے یا آئے کے سینے میں لحمتیاں کیا نہیں ہیں جو زبم ہم تیری علمت میں دل کے کارے چلے نیسار میں تیری گلہیوں پہ اے ہر کے جمعہ نیسار میں تیری گلہیوں پہ گرات تجھے سے جتاہیں تو کل میں دیں کے ہم گرات تجھے سے جتاہیں تو کل میں دیں گے ہم یہ رات پر کسے آئی تو کوئی بات نہیں یہ چار دل کی خدای تو کوئی بات نہیں بہت غرور سے ظالم چی سے منع کے چلے نیسار میں تیری گلہیوں پہ اے بطن کے جمعہ نیسار میں تیری گلہیوں پہ اے بطن کے جمعہ جلی گرات کے کوئی ناصر اٹھا کے چلے نیسار میں تیری گلہیوں پہ بہت شیئی بہت شیئی بہت شیئی بہت شیئی بہت شیئی بہت شیئی بہت بہت شیئی بہت شیئی بہت شیئی بہت شکریہ میں تمام ساتھ سکار تیری سے مشکور ہوں زلی شہدر آیازکریم صاحب سبیق صاحب تدب دبانی سے کورڈنی تحصیل کے صدر صدار سنسا کے صدر چڑوئی کے صدر اور باقی تحصیل کے تمام صدر شیٹی کورڈنی کے صدر اکبال کشمیلی صاحب ان کی پوریٹی ان کی ویڈیارٹی ہمارے جاتے بھی ساسی میں ساس کا نام نہیں لے دیتا ان تمام کا تیت حصیل کیا جنہوں نے اس پروگرام کو ارمیز کرنے میں پرپور کی ادارتہ کیا میں تمام ساسوں کا ادارتہ نکس کا لائن فانڈیشن کا اور جتے بھی ہمارے پاکی دوست کے بات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمیشہ بات کے اوپر تیار کیا کہ ہم ہمارا کی قربانی نے اس کے علاوہ جتے بھی ہماری خواتین آئی ان کی مومن جرے سے خریم ہو چکاں تیارت اقیر صاحبہ زارہ جہا صاحبہ شبیلہ گرسل صاحبہ اور باقی چینی بھی خواتین ہیں اب ان سب کا تعدیل سے شوریہ دا کرتے ہیں آج کا یہ جو برسی شہید قائد کشمیل کی برسی ہے یہ اس بات کا عہد ہے یہ تجدید عہد ہے جریاست کے اوپر تابع زفاچ منہوس خونی لکیل مبہوس چیئرمن جمہو کشمیل لیوریشن فرد کیا سی ملک کی رہائی گلگیت پتستان کے اوپر وہاں کی زمینوں کے اوپر نچائز جو قبضہ ہے وہاں پر جو جزائز ایکٹ ہے ان کے خاخمے کے لیے اس بطن کی باہدت کی خاخر تمام لوگ ریاست سمیت قائد قسمیل شہید قسمیل کے ساتھ اظہار جد جدی اور اس بات قائد کر رہے ہیں کہ ہم ہم تمام نصور قسم کے جو قوانی ان کعبہ زفاچ ان کعبہ ملکت کے طرف سے ریاست کے اوپر لگائے گئے ہیں ہم جو قسمیل کا بنیادی مسئلہ ہے جو قسمیل کی بنیادی مسئلہ ہے اس کے اوپر کام در ہے تاکہ جہاں کے اوپر بس رہے والے لوگ قسمیل کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے وہ ازادی جس کی خاطر شہید قسمیل محمد مقبول پڑھ نے تہلی کے تہلی کے اندر لکھ کائدار پچھوا وہ ازادی جس کے لیے قائدہ تہلی کے معلولہ غارت نے اپنی ساری زندگی جہاں سلسل سے گزاری وہ ازادی وہ اپنے ادیار جس کے لیے یاسی صلق آج میں تہلی کے اندر کہہ تو بابند ہے وہ ازادی وہ اپنے ادیار جس کے لیے ہمارے زندگی تہلی سید یوکیل کے رہنی سار ہمارے سار شریع کے اس قطعے کے لیے وہ الہار پر تستیاب ہیں ان کے جگہ جہے اس رحیصے اوپر جو ملہوز کا ہر ہوتی کمسا ہے اسے جان جوانے کے لیے مائمام سقس موک و بدا رہو کہ عمر مندامت امر아�گاو صدر صدر حضاب حضاب عشبیر قلق راستر صدا فاطر تتات سیادوں کیا 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 حساب سیادا ورابنہ خیالات عزاب قلے زناب اکسا حضاب کیا حضاب صدا لار ایجمہ لار ایجمہ میکبور مولا دے دے حق امارا ازادی مرکہ اوڈے امبانگے ازادی مرکہ بیدے گا ازادی مولا دے دے ازادی اچھا لینی لینی ازادی اچھا مرکے لینی ازادی اللہ دی کسم ازادی اچھا لینی لینی ازادی مرکہ مری ازادی مرانجہ ادا ازادی مرکہ ایدہ ازادی ازادی مرکہ اوڈے دے ازادی مرکہ اتھا دے ازادی مرکہ اتھا دے ازادی مرکہ اتھا دے ازادی مرکہ اتھا دے ازادی موسیقی 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 گئی کارکنان آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ماہ مقبول کے ان گیارہ دنوں میں اس ریاست سے ہر قلی ہر پوچھے میں ہر چوب ہر راہے میں ہر وزار میں ہر دستے میں آپ مقبول پڑ کا علم لے کر مقبول پڑ کی تصویر اور اس کا پیغام لے کر ان گیارہ دنوں میں مسلسل اپنی قوم کے شعور کو جاگر کرتے رہے اور دنیا کو یہ بتاتے رہے کہ ریاست جمعوں کے سوشیر کے عوام آزادی چاہتے ہیں دوستور ساتھیوں گیارہ فروری انیس سو چوراسی کو دیلی کی تہار جیل میں ایک شانے کے مندری سے سختہ ادار پر جومنے مالا مقبول پڑ جس کی لاش بھی اسی تہار جیل کے قبرستان میں قبرستان کیا ہے دو ہی قبر ہیں تہار جیل کے دونوں کشمیریوں بھی ہیں ایک شہید کشمیر مقبول مقبول پڑ کی ہے اور ایک شہید امسل گروہ بھی ہے تو گیارہ فروری انیس سو چوراسی کو جب مقبول پڑ کو ہنگامی طور پر اچانک تھی جبکہ اس کا کیس اس کی ریویو پیٹیشن جو تھی وہ عدالت میں زیرے سمار تھی تو اس کو گیارہ فروری کی صبح کو لٹکایا گیا ہندوستان کی حمد یہ پیغام دینا چاہتی تھی ریاست جمہو کشمیر کے عوان کو بھی اور شہید دنیا کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی تھی کہ آزادی کی آواز کو ہم اپنے ظلم اور جبر سے کچھر کر رکھ دیں گے اور مقبول پڑ کا نام مٹا کر رکھ دیں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہو کہ آج ہندوستان کے عوانوں میں بھی آج وہاں کی حکمرانہ شدافیہ کو بھی یہ احساس ہو چکا ہوگا کہ جس مقبول پڑ کو ہم نے گیارہ فروری انیس سو چوراسی کو دے لی گی کہ ہار جیل میں دفن کیا تھا اور پھر اس کی لاش کو بھی کر کے رکھا تھا کہ اس کی لاشی بائر اس کے برسا تک نہ پہنچ سکے اس کے کپڑے اس کے جوتے اس کے استعمال کی اشیاء ایک بھی جیس کی برسا کو یا ریاست جمہو پشنی کے لوگوں کو واپس نہ دیکھتا ہندوستان یہ سوچتا تھا کہ مقبول پڑ کو لوگوں کے ذہنوں سے فٹا دیا جائے گا اور لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ آزادی مینگو کی تو اس کی اسزا ملے گی آج وہی مقبول پڑ استحار جیر کی قبر سے اُٹھ کر آج ریاست جمہو کشمیر کے کونے کونے میں نہ صرف زندہ اور تابندہ ہے بلکہ وہ پہلے سے زیادہ راست کو گلدہ آج ہر کلی ہر چوک کے اندر ریاست جمہو کشمیر کے دشتوں کو اور پڑا سنگو جس کب سے کا جس مذابت کا سامنا ہے جو آواز ان کا ملچڑا رہی ہے جو آواز ان کا راستہ روپنے بھی کوشش کر رہی ہے وہ مقبول پڑ کی آواز ہے جو تصویر ان کے راستے میں کھڑی ہے یہ مقبول پڑ کی کشمیر ہے جو شخصیت ان کے آرے آ رہی ہے وہ مقبول پڑ کی شخصیت ہے اور جو فکر ہندوستان اور پاکستان کے نادائز کب سے کوئی ہاں پہ للکار رہی ہے وہ مقبول پڑ کی فکر ہے آج مقبول پڑ پہلے سے زیادہ بننا پہلے سے زیادہ دوانا پہلے سے زیادہ دوانا ازادی کے اس کافے کی قیادت کر رہا ہے اور ہمیں کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ یہ احساس نہیں ہو رہا یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ مقبول پڑ ہم سے زور ہے یہ مقبول پڑ ہماری سفروں سے جدا ہے دوستو ساتھیوں یہ اللہ کا بیسہ ہے یہ حق کا بیسہ ہے یہ تاریخ کا بیسہ ہے یہ جمہوریت کا بیسہ ہے یہ انسانیت کا بیسہ ہے کہ حق کی خاطر جو مڑتے ہیں حق کی خاطر جو ڈڑ جاتے ہیں وہ چاہے تعداد میں کتنے ہی کلیلی کیوں نہ ہو وہ ایک خاطر ہو یہ محسوس سکت کا اپنا ہو وہ آگے پڑ کر پوری انسانی تاریخ کی رہنمائی کرتا آج ہم شہدائے کردلا کو پوری دنیا کے اندر بلادہ بھی مذہبیات کیا جاتا ہے کہ چودہ سو سال پہلے ایک آدمی اپنے بچوں جو لے کر اپنے گروہ جو لے کر سار سکتر بھتر آدمی جو ہے وہ ایک بہت بڑی خود سے تکرانے کے لیے باہر نکلے حق کا جو ہے اللہ بلند کرنے کے لیے باہر نکلے باطل کی بیعت سے انسار کے لیے باہر نکلے انہوں کو کچھ لیا گیا لیکن آج چودہ سو سال گزنے کے بعد ہندوستان کا ہندو بھی یورپ کا عیسائی تھی اور مسلم جنیا کے سارے مسلمان اس امام حسین کو نہ صرف اپنا رہنو ماں بانتے ہیں بلکہ یہ کیسے ہیں کہ اگر حسین کی قرمانی نہ ہوتی تو آج اسلام زندہ نہ ہوتا شاید لگانے والے دن آئے والے دنوں میں ہماری قوم ہماری قوم کے بچے ہماری قوم کے بوڑے ہماری قوم کے تاریخ دانوی یہی ہی کہیں گے کہ اگر مقبول بڑھ قربان نہ ہوتا اگر مقبول مقبول بڑھ آگے بڑھ کرتا ازاد تو نہ چھمتا تو آج ریاست جمہ کشمیر کی نام اور رشاہ مٹھ چکا ہوتا اور ریاست ازاد نہ ہوتا انشاءاللہ مقبول بڑھ کی قصویر مقبول بڑھ کا کا مقبول بڑھ کی فوج جو ہے یہی جو ہے جمہ کشمیر کو آزاد کروائے گی یہی جو ہے وہ ایڈیا اور پاکستان کے قبضے کو یہاں سے ختم کر رہے گی اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اپنی اس دردی کے اندر مقبول بڑھ اور شہدائے کشنیر کے شہدائے کھوٹھی کے لہو سے ازادی کا جو صویرہ ہے وہ تلو ہوتا ہوتا ہوتے گی آج آج جب ہم مقبول بڑھ کے مرنے کے انتالیس سال کے بعد شہدائے کھوٹھی کی قربانیوں کے اکتیس سال کے بعد یہاں پر موجود ہے اس ریاست سے گلی کچھوں میں مقبول بڑھ کی برسی بنا رہے ہیں شہدائے کھوٹھی کی برسی بنا رہے ہیں تو آج ریاست کے دونوں طرف قبضہ جو ہے وہ اپنے جبر کو پوری شیشت سے آشکار کر رہا ہے میرے دوستوں ساتھیوں یہ مقبول بڑھ نے تختہ دار پر جانے کا فیصلہ کیوں کیا تھا جب مقبول بڑھ کو فاسی کی صداح ہوئی مقبول بڑھ جیلے دوڑ گئی یہاں پہ آگے یہاں پہ آگے یہاں جیل میں چلے گئے یہاں پہ آگے ایک جہاز کی آگا کروایا گنگا ہے یقین اور اس کے پاس یہاں کا عطاق سہا لیکن اس کے پاس پھر اس رسائے بہت کے کروانے کے باب جود اس طرف جب گئے تو کیوں کہ وہ اس لیے گئے کہ نام میں ہاتھ شینہ مائد کے ذریعے آپ کے اور ہمارے ازادی کے مسئلے کو دفن کیا گیا اقوام مدھیتہ کی قراردادوں کو دفن کیا گیا بینر قوامی مہداد کو دفن کیا گیا اور ادرا قاندری اور ذلقل قارلی بٹو نے آپس نے یہ تیہ کیا کہ آپ یہ جو سیج مائے لائن ہے یہ جو ریاست کے سینے پر کھیجیگی ہے اس کو مستقل سرحاد میں ہے اس کو لائن آف کنٹرول پر تطریل کریں گے اور اس طرف انڈیا رہے گا اس طرف ہم رہے گے اردی برادری کو یہ پیغام دیا کہ ہم یہاں پر رائے شماری نہیں ہوگی بلکہ یہ دو طرف کا معاملہ ہم آپس میں تیہ کریں گے اس وقت کو اٹھا اپنے ساتھ کیوں سے کہا ہے کہ ہم میں سے کسی کو ہم جو صوبہ ہیں ہم میں سے کسی کو آگے بڑھ کر اپنی جان کا نظارہ دے کر اس تحریک میں نہیں وہ کھنپنی ہے لوگوں کو آزادی کا یقین یہ لانا ہے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ قوام مدیدہ کی قراردادیں نہیں شمارہ مہدہ نہیں مہدہ تاشکن نہیں بلکہ ریاست جمہو کشنی کے لوگوں کی جو اپنی آواز ہوگی بہت ازادی دلائے گی آج مکولو اٹھ کے مرنے کے مکولو اٹھ کی شادت کے انتالیس سال بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کمہ پھر ہندوستان اور پاکستان بہت ایک سے ج رہے ہیں ہے ویدہ کی فکر میں لوگوں کی آواز سے خائف کر دلائے دلائے گی آس엽 قرارد نور اکسپ ریاست جمہو کشنی کے مستقال سن بالدرب mothers ترب بادہ ہے آج کے لئے اندر آپ دیکھیں وہاں پر لوگ ابتونی آنیوں کو بچانا کے لئے لان رہے ہیں اپنی نفہت بچانا کے لئے لان رہے ہیں جروب تریسل جارہ کچھ جارہ کرتے ہیں وہاں پر لوگ لگوں کو بچانا کے لئے لان sulla ہیں وہاں کے لوگ اپنی شناح کا مطالبہ کر رہے ہیں باہتیار حکومت کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ان کے اوپر شہدی اوپور جیسے انٹی ٹیرریسٹ ایک لگا کر ان کو جنر میں ڈالا جا رہا ہے ان کو بات کرنے سے روکا جا رہا ہے گلے گلے محلے محلے کے اندر ایف سی پی سی رینجر اور پاک آرنی کے لوگ لوگوں کو ناصر بھیے کہ جنر میں ڈال رہے ہیں مقدمات بنا رہے ہیں بلکہ ان کو تباہ رہے ہیں تاکہ آزادی کی آواز بلند نہ ہو اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ گلگیت پلتستان کو پاکستان کا حصہ ثابت کیا جائے یا گلگیت پلتستان کو ریاست جنر کشمیر سے کارٹ کر جو ہے وہ پاکستان میں شامل کیا جائے یہاں میرے مجھ سے کفر میرے دوست آبد رجوروی صاحب نے یہ بتایا کہ اندیا جو ہے وہ پاکستان کی کراپی کرتا جو کام پاکستان کرتا ہے کشمیریوں کے حوالے سے انڈیا اس کی کراپی کرتا ہے اور اس کے لیے انہوں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ تیرہ آگست انیس سوٹ سالیس سو جب قوام مدیدہ نے کہا کہ انڈیا اور پاکستان دونوں گئے قانونی طور پر میں اسبانہ طور پر ریاست جمہور کشمیر میں داخل ہو گئے ہیں تو یہاں پر لوگوں سے پوچھ کے یہ فیصلہ کیا جائے کہ لوگ آزاد دینے چاہتے ہیں یا یہ میں سے کسی کا حصہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ پاکستان تھا کہ جو جو بارا قوم مدیدہ میں گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ آزادی والا اپسن جو ہے یہ ختم کرو اور ایڈیا اور پاکستان کے دردیاں اس کا فیصلہ کرو کیونکہ یہ کیا جاتے تھے کہ ہم نے دو امی نظریہ پاکستان ہے یہ ملک بنایا ہے مسلمان سارے اس طرف ہو جائے اور ہندو سارے اس طرف ہو جائے تو امی نظریہ تو اسی لمحے تک ہو گیا جب مسلمانوں کی ایک سریعت نے انڈیا چھوٹنے سے انکار کر دیا وہ انڈیا میں نہیں آج وہاں پر پیتیس کروڑ مسلمان ہیں پاکستان میں دیس کروڑ مسلمان ہیں جو دو قومی نظریہ کہاں ہیں انڈیا میں پاکستان میں ہیں جہاں زیادہ مسلمان ہوں گے کیونکہ آپ کو قیادت دینا مسلمانوں کے لیے اللہ کورک چاہیے ہمیں تو زیادہ مسلمان ہوں گے رہے تو انہوں نے اس دو قومی نظریہ یہ چورن کو کشمیریوں کی ازادی اور ریاست چنو کشمیری بیدت پر جو ہے وہ حملے کے کے لئے پر استعمال کرتے ہوئے اگوان امودیدہ کرو کہاں جی کے دونوں کے درمیان فیصلہ کرو یعنی ان کو یہ تو قبول بڑھا یہ تو قبول ہے کہ کشمیری اکثری انڈیا کے ساتھ چلے جائیں لیکن اگر کشمیری ازاد رہنے چاہیں پامکار رہنے چاہیں اپنی شناس اور اپنی ریاست کے ساتھ تو یہ پاکستانیوں کمرانوں کو قبول نہیں آگے لیکن تاشکان نے جا کر کشمیریوں کو پروک کیا ایوہمان کے اپریشن جفرالوں کے نام پر ایوہمان نے مندے یہاں سے پیجے یہاں سے پوجی جو ہر وقت یہ لوگوں کو بتاتے ہیں ہم لال کی لے کے جنڈہ لڑھائیں گے وہ یہاں سے مطموضہ کشمیر پیجے لوگوں نے سنتالیس کے تجربے کے انگلوشن نے ان سے مسترد کیا انڈیا نے ان کو جھوٹے مار کے بہر میں کالا پھر پایدہ کر گئے کشمیر کو پروک کیا اس کے بعد جب بھنگلہ تیش کے اندر انڈیا ظلم و ستم پڑنا شروع ہوا مگر بھی پاکستان تھا اس وقت وہاں پر جو لیڈر تھے وہاں پر جو آدمی تشیف مجیر اس نے الیکشن ایک سریعت اصل کی وہ جیٹا اور وہ سوئے قدار ہی دیا جب بھنگلیوں کو مارنہ شروع ہو گیا تو بنگلہ دیش انہوں کے ایک لگ بطن مان گیا آدھا پاکستان خلیج بنگال میں پہیرا یارہ میں گھر ہو گیا نظریہ پاکستان دو قومی نظریہ جب ہے اس کی بہت واقع ہو گئی سونہ نسمبر انیس سو اکتر کو اس کا فضلہ انہوں نے کشنیریوں سے لیا جو ہیڈریا نے منگلہ دیش کے ساتھ کیا اور جو بنگالیوں نے کیا اس کا فضلہ انہوں نے کشنیریوں سے لیا اپنے خوجی رہا کروانے کے لیے انڈیا کے ساتھ مائدہ کیا کہ کوئی قرارداد ہے کوئی رائے شماری نہیں بس ادھر تم اور ادھر ہم اور اپنے خوجی جو ہے وہ رہا کروائے وہاں کشنیریوں کو بیجھے اور اس کے بعد پرویر مشہد صاحب کے دور میں انہوں نے سی پائر لائن پر بار رگوائی پرویر مشہد نے ایک جانی فارموڈہ پیش کیا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے انجام تک پہنچائے آج روجو لوگوں کو چوٹوں میں کھڑے ہو کے مکے لے لگا تھا بلوچیوں اور دھنوں کو پیدا تھا میں تمہیں ایسی چکہ سے ماروں کا جہاں ہماری خبر نہیں ملے گی آج جب خود مرا تو کسی کو کوئی خبر نہیں نہیں آج خود جو ہے ایڈز کا شکار ہو کر دبائی میں اپنے ملک میں بھی مرنے کی جگہ نہیں ملی اور دلیلوں خباروں کا مرا اس نے کشنیریوں کی اس سائنسیز فائر مین کے اوپر ساڑھے ساتھ سو کلومیٹر باڑھ میں آ کر ریاست جمہو کشمی کی تقسین کا عملی آغاز کیا اور لوگوں کو بتایا میں پاس سروس چلاوں گا میں جو ہے وہ کلے اور ڈرائیو روٹ اور کھجنے وچھوارے جو ہے یہاں سے سمک بیچنے کی اجازت دوں گا آزادی کے بندھے میں اور بڑے بڑے تنشور سردار اتیج جیسے چوٹی کے تنشور جنہوں نے محمودہ کشمیر کو ریلے دی گیس سسائیٹی اور پیجنے سسائیٹی اس طرح کے تنشور جو ہے وہ کہتے تھے ترویز مشہد سے بڑا کشمیریوں کا ہمدار سے کوئی نہیں ہے یہاں اگر ہم بات رہتے تھے اسلام آباد نے قائد تحریف مانونا کھان نے دو تین کن پرسے کروائی کہ یہ جو کرویر مشہد کا فامولہ ہے یہ ہمارے لیے دیرے قاتل ہے تو خوشیوں سے دے کے ایجنسیوں سے دے کے انڈی ڈاؤچوں اور سہولت کاروں تک سب مانونا کھان کے پاس پہنچے خدا کا واستہ ہے یہ کیا کریں جی سارے لوگ پرویز مشہد کے ساتھ ہیں وہ پرویز مشہد کے ساتھ ہیں وہ بہت بڑا لیٹر ہے سٹیٹس کو توڑے گا سٹیٹس کو ہے وہ توڑ دے گا اس نے سٹیٹس کو توڑا مکھیا ہی پہلے باہر نہیں تھی لوگ آر پر جاتے تھے اس نے بڑا لگا کر وہ سٹیٹس کو توڑ دیا اور اس کو تک سینڈ کر دیا یہ یہ پاکستانیوں کا ہمارے ساتھ سلوک تھا کہ انہوں نے بڑا لگا کر تک سینڈ کیا اور پھر بشنہ ریاست سرٹیفکیٹ جس کے بارے میں آج ارکشنی متفقر ہے ہر آدمی یہ کہتا ہے ہماری شناس پر ہملا ہو رہا ہے یہاں پر گیر ملکیوں کو بتایا جا رہا ہے یہاں پر کٹھرانوں کو پنجابیوں کو پاکستانیوں کو اس طرح پنگالیوں کو بہاریوں کو ہندوستانیوں کو لاغا گا کٹھایا جا رہا زمینے دی جارے ہیں کاروبار کے نام پر خوچی ارکشمنٹ کے نام پر زمینے جنگا اور جو ہے وہ دریانات کیے جا رہے ہیں لوگ جو ممت بکر ہیں اس پار بھی اور اس پار بھی مقبوض ارکشنی کے اندر آپ نے دیکھا ہوا اس پیشلے دو ہفتوں کے دوران زمینوں پر زبردستی کمتے کیے جا رہے ہیں انکروچنی سچانے کے نام پر تجاوزات ارکشنی کے نام پر مسلمانوں کی آبادیوں پر پلڈوزوں سے رہے جا رہے ہیں یہ کام بھی سب سے پہلے پاکستان نے سٹارٹ کیا گیا گرگید پاکستان میں پاشلدہ ریاست قانون سیمنٹیس میں پاکستان میں محتل کیا انڈیا میں دوہزار اٹیس میں محتل کیا یعنی کہ پچاس سال کے بعد انڈیا نے کوئی کام کیا جو پاکستان پچاس سال پہلے دوہزار اٹیس میں انڈیا نے پارٹی مقبوضہ کشنیر جو لگا ہے ان کے کمسہ کشمیر تھا اس کو دو تین یورین ٹیلیٹریز میں تردین کر دیا کشمیر علاقہ جب وہ کشمیر علاقہ اور ندہ علاقہ دو یورین ٹیلیٹریز بنا دی ہیں یہ کام پاکستان نے ملوی سوہر تالیس میں کیا گیا کشمیر جیسے یہ علاقہ جو حوالہ دعا پاکستان نے اس کو دو یورین ٹیلیٹریز میں تردین کر دیا کیمکہ ہمارے دانشور ہمارے تینچر ہمارے مولوی ہمارے سیاستان لوگوں کو کہتے ہیں پاکستان ہمارا بھائی ہے پاکستان ہمارا کا باقی بلا ہے انڈیا کے ایک پولیسی ساز پچھے حصے میں اسلام آباد آیا لوگ اس سے ملے کشمیری اس سے ملے ڈان نیوز میں اس کا انڈرویو بھی آپ سرچ کریں آپ کو مل جائے گا ڈاکٹر وی پی ویدک کا انڈرویو آپ ضرور دیکھیں ڈان پر گوگل پر سرچ کریں ڈاکٹر وی پی ویدک جو ٹوالیسی فورمالیسی انٹیٹیٹیوٹ کے انڈیا کا سربراہ اس وقت اس سے ڈان والے نے موچھا کہ آپ کشمیریوں کی آزادی کی حمایت کیوں نہیں کرتے ہیں تو اس نے کہا میرے بھائی آپ کے ملک کے جتنے بھی مزیراعظم گزرے ہیں جتنے بھی آرمی چیز گزرے ہیں جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدان ہیں اس وقت بے نظیر بھوٹو کا نام لیا اس نے اس نے نواز شریف کا نام لیا اس نے کہا ہم نے کہا ہے کہ اگر آپ کا کشمیری کی آزادی کی بات کریں تو ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ان میں سے ایک میں بھی ہامیں دعاو نے دیا سب نے کہا نہیں 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 کشمیریوں کو آزادی نہیں دینی ہے کوئی اور کھنا لے گئے ہیں تو اس نے کہا اگر آپ نے آزادی کی بات کرنی ہے تو پہلے ہی ان سے کریں ان سے پہنچیں اگر یہ تیار ہے تو ہم تیار ہوں گے پھر اس کے بعد تو یہ تو یہاں ہمارین کلی محلوں کے اندر یہ پانچ پروری کو ہرام خور بڑا زمین ہرام خور چیچر سب کو نہیں کہا رہا ہوں جو ریزی علام کرتے ہیں ہمارے ماتے کا تاز ہیں ہمارے سرو کا تاز ہیں لیکن یہ چیزیں بھی ہرام خور ہیں اچنسیوں سے جھرنے والے اچنسیوں کے سروٹ ان کو گھروں میں سکولوں کو لے کر آنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھوار والے جنس سکول بھول کے یہاں لوگوں کو بتاتے ہیں یہ پاکستان ہمارا بھائی ہے ہماری پوشت پر کھڑا ہمارے ساتھ کھڑا ہمارا جو ہے وہ پوشتی بان ہے اور وکیل ہے یہاں اجیرہ کے اندر ڈیار کے اندر مصدر آباد کے اندر جب انہوں نے جلوس نکالے لے تو انہیں بچوں نے ان کے مو پر جتے مرے انہیں بچوں نے جب انہیں نہ رکھ بانے کی کوشش نہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان تو آپ نے دیکھیں گے وہ ویڈیوز ان لوگوں نے بچوں نے جو جوان لڑوں نے ان کو تکنی کا نازل چاہے ان جلوسوں سے اندر دا انہوں نے جو ہے وہ کشمیری ازادی اور مختاری کے جو رہے گئے خدا کی قسم ریاست کے ٹکڑوں پر پڑھنے والے ان مصدیفہ خوروں ان صورت خوروں ان حرام خوروں لازمین سے تو وہ بچے اچھے ہیں کہ جن جو اپنے اللہ پہ تو اکل ہے جن کو اپنی دردی سے پیار ہے وہ تنہاں نہیں لے لے ہیں وہ اس کے ٹیکس نیم چوری کرتے ہیں وہ کام کرنے کی رشیت نہیں لیتے ہیں لیکن انہوں نے ازادی کے محرے لگائے اور یہ ایٹی سی اور یہ ایس پی اور یہ بہت نواری جیتیں بھی تھے اور ماسٹر سکول ہو گئے یہ آپ کو ٹکڑوں ٹیپلکیشنز لے دے رہے ہیں آج صبح مجھے کسی نے بتایا یہاں